بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہوں گے اسے پسند کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں جی ہاں دوستو آج جپان مشینری سٹور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک نئی پروڈکٹ کو انٹروڈیوز کرانے جا رہا ہے جو کہ ملٹی پرپر فین ہیں اس میں ہمارے پاس تین سائزز جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں موجود ہیں ان کا استعمال آپ کے ڈیری فارمز میں آپ کے پولٹری فارمز میں آپ کے ویئر ہاؤسز میں آپ کی اوپن ائر پریسز میں ایون کہ آپ اپنے گھر کے گارڈن میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ ان فینز کو ہمارے ریسٹورنٹس جو اوپن ائر ریسٹورنٹس ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے میں آپ لوگوں کو اس پروڈکٹ کی مکمل سپیسیفیکیشن اس کے بینیفیٹس یہ میڈ بائے کہاں سے ہے اس کو آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کو آگے ویڈیوز میں بتاؤں گا آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہوگی کہ جبان مشنری سٹور پاکستان کا واحد ادارہ جو آپ تک یہ تمام معلومات پہنچاتا ہے آپ اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس پروڈکٹ کی مکمل معلومات اس ویڈیو میں فرام کی جا سکے جیہاں ویورز اب میں آپ کو ان کی ٹیکنیکل سپیسیفیکشن کے بارے میں بتاتا ہوں اس وقت جو مارڈل آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی ایم ایس تیرہ سو یہ فین بیلٹ ڈرائیون ہے اس کے بلیڈز فائبر میں بنے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر ان کے بلیڈوں کا جو سائز ہے وہ بارہ سو ایم ایم ہے ہم اس کی ہائٹ اور ویٹس کی بات کریں تو یہ ففٹی فور انچز ہے مطلب ففٹی فور انچز اس کی ہائٹ ہے اور ففٹی فور انچز ہی اس کی ویٹس ہے سائز اس کا بارہ سو ایم ہے مطلب آپ دیکھ لیں کہ چار فٹ کا ایریا ہے جس میں یہ فین کا ایریا ہے اب میں آپ کو بتاتا چنوں یہ پاور کتنی یوز کرتا ہے تو گیارہ سو والٹ اس کی پاور ہے دو ایم پیئر والٹس کے اوپر یہ فین ایزلی پرفارم کرتا ہے دو سے دو ایم پیئر کے اوپر اور تھری فیزز کے اندر تھری فیزز میٹر آپ کا لگا ہو اور اس کے اوپر اس نے دو ایم پیئر لینے ہے اس سے زیادہ کیپیسٹی اس نے یوز نہیں کرنی ہے ہم اس کے آر پی ایم کی بات کریں تو چھ سو دس آر پی ایم یہ یوز کرتا ہے سپیڈ اس کی سنگل ہے ایریا میں چھوڑ سکتے ہیں اس میں آپ کو سپیڈ کو ایریا میں چھوڑ سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا چنوں کہ یہ جو ہم نے سب سے بڑا سائز جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ سکسٹی سے سکسٹی فائی فٹ ایریا کو کور کرتا ہے مطلب جس ایریا میں آپ اس فین کو چلائیں گے یہ وہاں سے پینسٹھ فٹ تک کے فاصلے پر اس کی جو ہوا ہے اس کی یہ تھرو پینسٹھ فٹ تک کور کرتا ہے اب بڑھتے ہیں نیکس موڈل کی جانب جی ایم ایس ایلیون ہنڈرد جی ایم ایس گیارہ سو ڈریکٹ ڈرائیب ہے یہ ایس ایس بلیڈ میں بنا ہوا ہے سکس بلیڈ ہیں اس کے اس کی سب سے بڑی خواہیت یہ ہے کہ یہ دکھنے میں بہت خوبصورت ہے کیونکہ ایس ایس بلیڈ کے اندر ہے آپ اس کو اپنے ہوم یوز کے لیے یا اپنے ریسٹورنٹ وغیرہ یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں اوپن ایر آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اب جب ہم اس کی ہائٹ اور ورث کی بات کریں تو فورٹی فائیو انچز اس کی ہائٹ اور فورٹی فائیو انچز اس کی ورث ہے جی ایم ایس 1100 1000 ایم ایم مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ موڈ لیس دن فور فیٹ ایریا ہے اس کا فینز کا جس میں یہ اپنی تھرسٹ کہہ لیں آپ اس کا فین کا جو ہوا کا دیتا ہے سات سو پچاس وارڈ کے اوپر یہ بھی تھری فیس کے اندر ہے تھری فیس پہ چلے گا لاس موڈل جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بیلٹ ڈرائیون تھا مطلب بیلٹ اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے اس موڈل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بیلٹ نہیں ہے اس کی موٹر اس کے ساتھ اس کے بیک کے اوپر فیٹ ہے بہت اچھی قوالیٹی کی بہت ہی خوبصورت سینڈر کا یہ فین ہے آپ اس کو کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تقریباً 2.5 ایم پیر سے 3 ایم پیر ایلیکٹی سٹی یوٹرائز ہوگی اس کی ایرپی ایم کی بات کریں تو 513 ایرپی ایم یہ فین یوز کرتا ہے اس میں بھی آپ کو سپیڈ کو کسی قسم کی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کا پلس موائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ نے اوپن ایر اس کو یوز کرنا ہے تو سنگل سپیڈ ہے اس کی ایک بار ایجسٹ کر دیا اس کو آپ نے آن کر دیا تو یہ فین آپ کو ایر دینی سٹارٹ کر دے گا اب ہم بات کریں اس کی ایر تھرو کی تو 50 فیٹ کا ایریا میرے بھائی آپ لوگ اس کو 50 فٹ کا ایریا اس ایک فین کی مدد سے آپ اپنا کور کر سکتے ہیں اوپن ایر جہاں پر بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے جیان ویورز اس وقت سکرین پر آپ کے پاس ہمارا تھرڈ ون اور لاسٹ ون موڈل جی ایم ایس 1000 ڈائریک ڈرائیو 3 ویٹھ فائبر بلیڈز کے ساتھ آپ کے پاس اس وقت آپ کی سامنے آپ کی سکرین پر موجود ہے سب سے پہلے میں اس کی ہائٹ اور ویٹھ کی بات کرنا چاہوں گا تو اس کی ہائٹ 40 انچز اس کی ویٹھ آلموست 40 تو 45 انچز ہے 1000 موڈل اس کا جی ایم ایس کا نام ہے آپ ہمارے نمائندے کو کال کرنے کے لیے ان کے موڈلز لازمی بتائیں گے یہ سپیسیفکیشن آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پروڈکٹ کو سمجھنے میں آسانی رہی بلیڈ کے سائز کی بات کریں تو آلموست 900 ایم ایم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈھائی سے پونے تین فٹ کے درمیان کا ایریا ہے جو اس کا فین جس میں یہ لگا ہوا ہے جو یہ مسٹ تھرسٹ کرتا ہے اس کی پاور کی بات کریں تو 750 وارٹ جیسے ایس ایس بلیڈ کے 750 وارٹیج تھی سیم ایس کے بھی 750 وارٹیج ہیں تقریباً دو سے تین ایمپیئر کے اوپر یہ بھی 3500 کے ساتھ ارجیسٹیبل ہے اور دو سے تین ایمپیئر کے اوپر چلتا ہے ہم اس کے آرپی ایم کی بات کریں تو اس کے آرپی ایم ان تمام موڈلز میں سب سے زیادہ ہیں مطلب اس کے جو چکر ہیں اور آپ اس کو کہہ لیں تو یہ 900 آرپی ایم کے اوپر یہ چلتا ہے اس کو آپ اپنے کسی بھی بیسمنٹ میں انڈور وئر ہاؤسز کے اندر بہت اچھے طریقے کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں آپ ایز ایگزاوس فین بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ کسی قسم کا بھی آپ کی سبسکشن ہے یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفیشل ہے ہم اس کی سپیڈ کی بات کریں تو یہ بھی سنگل فیس سنگل سپیڈ کے پر چلتا ہے نہ تو ہمیں اس کی سی ایجسمنٹ کی ضرورت ہے اس کی سپیڈ تقریباً سنگل ہی ہے آپ اس کی ائر تھو کی طرف آجائیں تو ہم میں اس لاسپ مارڈل کی ائر تھو تقریباً آل موسٹ 50 فیٹ ہے مطلب پچاس فوٹ کے ایریا کو یہ فین بھی آپ کا کور کر سکتا ہے جی ہاں ویورز امید کرتا ہوں کہ ان تمام پروڈکس کی میں آپ کو مکمل انفرمیشن دے چکا ہوں گا اس میں فائنل جو لاسپ میں آپ کو بتاتا چلوں اس پروڈک کے میٹیریل کے بارے میں تو یہ سٹینلیس گلیونائز میں بنی ہوئی پروڈکٹ ہے تاکہ یہ رسٹ فری ہے کسی قسم کا زنگ نہیں لگتا اس کو کسی قسم کی ڈسٹ اس کے اوپر نہ بیٹھے گی آپ ایک سنگل کپڑا ماریں گے اور یہ ساف ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں جس پہ ہمارے ویورز کا اکثر لوگوں کا کمنٹس آتا ہے اس پروڈک کے بارے میں کہ یہ تھری فیز نہیں سنگل فیز ہونا چاہیے سب سے بڑا جو ڈیفرنس ہے تھری فیز اور سنگل فیز فیز کے اندر جب آپ سنگل فیز کی بات کرتے ہیں تو اس کی نہ تو ڈیو ریلیبیلیٹی اتنی ہے نہ ہی وہ اتنے اچھے طریقے کے ساتھ پرفارم کر سکتا تو اس میں جو سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے اچھی پروڈکٹ ہے وہ تھری فیز کے اندر امید کرتا ہوں کہ پروڈکٹ کے بارے میں آپ مکمل نمائی ہماری اس ویڈیو میں حاصل کر چکے ہوں گے جیپان مشینری سٹور کے چینلنگ کو دیکھتے رہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو ان مشینریز کو انجندت کو شیئر کرتے رہیں مزید معلومات کے لیے سکرین پر دیا کے نمبرز پر رابطہ کریں ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے پروڈکٹ کا موڈل اور پروڈکٹ کا مقمل نام ضرور بتائیں تاکہ آپ کو پروڈکٹ اپنے ہوم ڈیلیوری اپنے گھر تک پہنچنے میں آپ کے آرڈر کی بوکنگ میں ہمارے نمائندے کی بھی آسانی رہے اور آپ لوگوں کی بھی آسانی رہے اس کے علاوہ آپ اس کی ڈسکرپشن میں جائیں گے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپنے موبائل پہ یوز کرتے ہوئے رائٹ سائیڈ کے اوپر ایک تیر کا نشان ہے اسے کلک کریں گے آپ کو ڈسکرپشن میں ان تمام موڈلز کی پرائیسز بھی مل جائیں گی آپ ان کی پرائیسز دیکھ سکتے ہیں دیئے گے نمبرز پر کال کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے محمد یاصر خان کو جپان مشنری سٹور کے چینل سے اجازت دیجئے اللہ نگے بھائے موسیقی